سوست ہیں یہ نیروگی اور سوست ہونے کے لیے آئیر وید کی ایک چھوٹی سی جانکاری آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آئیر وید میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی ویقتی کو نیروگی ہونا ہے روگمکت ہونا ہے تو اپنے جیون میں تین باتوں کا دھیان رکھے اپنا وات پت اور کف تینوں کا سنتولن رکھے وہ تین طرح کے دوش ہیں ہمارے شریر میں وات پت کف آپ نے سنا ہوگا یہ تری دوش آدھارت شریر ہے جب وات بہت بگڑ جاتا ہے تو اسی سے زیادہ روگ آتے ہیں جب پت بہت بگڑ جاتا ہے تو لگ بگ چھالیس سے پچاس روگ آتے ہیں اور جب کف بگڑ جاتا ہے تو اٹھائیس روگ آتے ہیں اور وات پت کف تینوں بگڑ جائیں تو ایک سو اڑتالیس روگ آتے ہیں سردی خانسی جھکام سے لے کر اور کینسر تک جو آخری روگ مانا جاتا ہے یہ سب وات پت کف کے بگڑنے کا کھیل ہے تو اس دیش کے آئیرویت چکتسا کے سب سے مہان لوگوں میں سے کچھ نام آپ جانتے ہیں جیسے چرک رشی جیسے ششرت رشی ایسے ایک رشی ہوئے باغبت باغبت رشی نے ایک پستک لکھی ہے اس کا نام ہے اشٹانگ ہردیم اور ایک پستک لکھی ہے اس کا نام ہے اشٹانگ سنگرہم ان دونوں پستکوں میں انہوں نے سات ہزار نیم بتائے ہیں ان میں سے چار بتاتا ہوں اچھے لگیں تو آج سے ہی پالن کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ تاکہ کوئی بھی ان نیموں کا پالن کرے تو بیمار ہی نہ پڑے یہ چاروں نیم ہیں وات پت اور کف کو سنتولت رکھنے کے لیے اب وات پت کف تینوں ایک ساتھ آپ کے سنتولت رہیں تو اس کے لیے پہلا نیم ہے کھانا کھانے کے ترنت بات پانی نہیں پینا یہ پہلا نیم ہے آپ بولیں گے یہ تو بڑی مشکل بات ہے کھانا کھاتے ہی پانی پیتے ہیں ہم تو سب کے سب اور بینا پانی پیئے کھانا ہی نہیں کھاتے کئی لوگ تو کھانے سے زیادہ پانی پیتے ہیں کھانا کم کھاتے ہیں پانی زیادہ پیتے ہیں یہ کھانا کھانے کے بعد پانی کبھی بھی نہیں پینا کیونکہ مہرشی باغوٹے کہتے ہیں بھو جنانتے وشم واری معنی بھو جن کی انت میں پانی پیو تو جہر کے پینے کے جیسا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کبھی بھی کھانے کے ترنت بعد پانی مت پیو اب آپ مجھے پوچھو گے کیوں نہیں پیے کارن بتا دو کارن میں بتانا چاہتا ہوں سرال بھاشا میں ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ میں سارا کھانا اکٹھا ہوتا ہے پیٹ میں ایک اسطحان ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جھٹھر سنسکرٹ میں ہندی میں جھٹھر کہتے ہیں انگریجی میں اس کو اپی گیسٹریم کہتے ہیں ہندی میں کچھ لوگ اس کو آماشائی بھی کہتے ہیں یہ جھٹھر چھوٹا سا اسطحان ہے آپ کے پیٹ میں نہ بھی ہے نا اس کے لیفٹ سائیڈ میں بائیں طرف چھوٹا سا اسطحان ہے سارا کھانا آپ کا اسی اسطحان پر آتا ہے جو بھی آپ کھاتے ہو روٹی چاول دال سبجی دود دہی کچھ بھی کھاؤ سب کچھ جھٹھر میں آتا ہے اب جھٹھر میں جیسے ہی کھانا اکٹھا ہوتا ہے تو اس میں آگ جلتی اور اس آگ ملا کے بول دیتے ہیں جھٹھر آگنی آپ جیسے ہی کھانا کھاتے ہو پیٹ میں جھٹھر میں اگنی جلتی ہے وہ اگنی کھانے کو پچاتی ہے اور اگنی کھانے کو ایسے ہی پچاتی ہے جیسے رسوئی گھر کی اگنی کھانے کو پکاتی ہے آپ کے رسوئی گھر میں آپ اگنی جلاؤ اس کے اوپر دودھ رکھ دو دودھ میں تھوڑا چاول ڈال دو اگنی جب تک جلتی رہے گی کھیر تب تک بنتی رہے گی آپ گھر میں اگنی جلاو اس کے اوپر پانی رکھ دو اس میں دال ڈال دو دال کی پکنے کی کریا تب تک چلے گی جب تک اگنی جلے گی ایسے ہی پیٹ میں ہوتا ہے جیسے ہی آپ نے کھانا کھایا پیٹ میں اگنی جلتی ہے اور جب تک اگنی جلتی ہے تو کھانے کے پچنے کی کریا چلتی ہے جیسے رسوئی گھر میں کھانا پکاتے ہیں ویسے ہی پیٹ میں بھی کھانا پکتا ہے اسی کو ہم پچنے کی کریا کہتے ہیں انگریجی میں اس کو ڈائزیشن کہہ دیتے ہیں تو آپ نے کھانا کھایا پیٹ میں اگنی جل گئی اب وہ کھانے کو ہجم کرے گی پچائے گی اب مجھے ایک پرشن کا اتر دو آپ کہ جیسے ہی آپ نے کھانا کھایا پیٹ میں اگنی جل گئی اور وہ کھانے کو پچا رہی ہے تورنت آپ نے گٹ 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 پانی پی لیا اور خوب تھنڈا پانی پی لیا برف ملایا ہوا پانی پی لیا فریز کا پانی پی لیا کیا ہونے والا ہے اگنی جلے گی کی بجھے گی اگنی کے اوپر پانی ڈالو تو اگنی اور پانی کی دوستی نہیں ہے دشمنی ہے پانی اگنی کو بجھا دیتا ہے تو آپ نے کھانا کھایا اگنی جلی پیچھے سے گٹ گٹ پانی پی لیا اب اگنی شانت ہو گئی اب کھانا پچے گا نہیں تو وہ پیٹ میں پڑا پڑا سڑے گا اور سڑا ہوا کھانا سو سے زیادہ وش پیدا کرے گا اور وہ سو وش آپ کی جندگی کو نرک بنا دیں گے اور جندگی بھر آپ بیمار پڑے رہیں آپ کو معلوم ہے کئی لوگ کہتے ہیں مجھے پیٹ میں بہت گیس بنتی ہے یہ گیس انہی کو بنتی ہے جن کا کھانا حجم نہیں ہوتا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے پیٹ میں جلن ہوتی ہے یہ جلن انہی کو ہوتی ہے جن کا کھانا پچتا نہیں کوئی کہتے ہیں کہ میرے پیٹ میں ایک دم گم ہو جاتا ہے فول جاتا ہے یہ سب وہ لکشن ہیں جب کھانا پچتا نہیں تو کھانا پچے گا نہیں تو سڑے گا سڑے گا تو وش پیدا کرے گا اور وہ وش آپ کو بیمار کریں گے اس لئے مہرشی باغوٹ نے کہا کھانا کھاتے ہی پانی مت پیو سمجھ میں آیا پھر آپ بولو گے کتنی دیر تک نہیں پیئے کم سے کم ایک گھنٹے تک ایک گھنٹے بعد پانی پیو آپ بولو گے جی ایک گھنٹہ کیوں یہ جو اگنی جلنے کی قریہ ہے یہ لگوگ ایک گھنٹے تک ہی چلتی ہے پیٹ میں اس کے بعد اگنی اپنے آپ شانت ہو جاتی ہے اس کے بعد پانی پی لو تو کھانا اگر دس بجے کھایا تو گیارے بجے پانی پیو گیارے بجے کھایا تو بارے بجے پیو بارے بجے کھایا تو ایک بجے پیو ایک گھنٹے بعد پانی پیو اب آپ کے مند میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کھانا کھانے کے پہلے پی لیں کیا ہاں پی لو چالیس منٹ پہلے پیٹ بھر کے پانی پی لو دس بجے کھانا کھانا ہے نو بج کے بیس منٹ پہ خوب پانی پی لو جتنا پی سکتے ہو منٹ پہ پیلو خوب پانی پیلو چالیس منٹ پہلے آپ اور ایک سوال پوچھ سکتے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے کھانے کے بعد پانی تو نہیں پییں گے کچھ اور پی سکتے ہیں کیا پانی کو چھوڑ کر تو اس کے لیے باگ بھٹی جی کہتے ہیں کہ کھانے کے ترنت بعد اگر پینا ہے تو دہی کی لسی پیو مٹھا کھانے کے بعد اگر ترنت پینا ہے تو فلوں کا رس پیو گنے کا رس پیلو سنترے کا رس پیلو مسمی کا رس پیلو انار کا رس پیلو اب آپ کہو گے یہ سب مہنگی مہنگی چیزیں بتا رہے ہیں گنے کا رس سنترے کا رس پیسے تو ہے نہیں تو سب سے سستا رس ہے نیبو کا ہی رس پیلو شکنجی بنا کے پیلو وہ تو سب سے سستا ہے تو کھانا کھانے کے بعد یا تو دہی کی لسی پیو یا رس پیو اور ایک تیسری چیز ہے دودھ پی سکتے تو کھانے کے ترند بعد پینا ہے تو دہی کی لسی یا مٹھا کھانے کے ترند بعد پینا ہے تو کوئی فل کا رس کھانے کے ترند بعد پینا ہے تو دودھ پانی ایک گھنٹے بعد پیو اور اگر ایک بات دھیان رکھو تو اچھا ہے کہ سبیرے کھانا کھاتے ہیں جس کو ہم بریک فاسٹ کہتے ہیں ناشتہ تو فلوں کا رس پینا اچھا دوپہر کو کھانا کھائیں تو لسی اور مٹھا پینا اچھا اور رات کا کھانا کھائیں تو دودھ پینا اچھا جو لوگ اس نیم کا پالن کر سکتے ہیں جندگی میں کبھی بھی اسی روگ ان کو نہیں ہو سکتے وات پتکف تینوں ہی اس ایک چھوٹے سے نیم سے سنتلت رہتے ہیں تو یہ پہلا نیم میں نے آپ سے کہا دوسرا نیم ایک اور ہے اور وہ نیم یہ ہے کہ پانی کبھی بھی پیو گھوٹ گھوٹ بھر کے پیو جیسے گرم چائے پیتے ہیں گرم کافی پیتے ہیں گرم دودھ پیتے ہیں ایک ایک گھوٹ بھر کے ایک ایک سپ کر کے ایسے ہی پانی پینے کی عادت ڈالو یہ موہ میں ایک بار گلاس لگا لیا گٹا گٹ اس کو کھالی کر دیا یہ طریقہ گڑ بڑے ایک گھوٹ پانی دو گھوٹ پانی ایک بار میں اتنا ہی پیو آپ بولو گے یہ کیا چکر ہے بات ایسی ہے کہ ایک ایک گھوٹ پانی جب ہم پیتے ہیں تو موہ کی لار پانی کے ساتھ مل کر پیٹ میں اندر جاتی ہے اور یہ جو موہ کی لار ہوتی ہے یہ چھاری یہ ہوتی ہے اور پیٹ میں ہمیشہ عمل بنتا رہتا ہے تو ایک گھوٹ پانی پیا موہ کی لار اس کے ساتھ اندر گئی دو گھوٹ پیا اور زیادہ گئی بار بار لار اندر جائے گی تو چھار پدارت پیٹ کے عمل کے ساتھ ملے گا پیٹ میں عمل بنتا ہے موہ میں لار چھاری یہ ہوتی ہے تو یہ چھار کو عمل میں ملا دیا جائے اور یہ اچھے طریقے سے مل کر پیٹ میں جائے تو کبھی بھی کوئی ویکتی کے پیٹ کو عملتہ نہیں ہوتی ایسیڈٹی نہیں ہوتی اور پیٹ میں عملتہ نہیں ہوتی تو رکت میں عملتہ نہیں ہوتی اور جن کے رکت میں عملتہ نہیں ہوتی ان کی جندگی میں کبھی بھی وات پت کف کے اسنتلن کی استطی پیدا نہیں ہوتی اس لیے پانی گھوٹ گھوٹ کر کے پینا میں آپ کو ایک چھوٹا سا میرا observation بتاتا ہوں آپ بھارت دیش میں یا دنیا میں کہیں بھی جاؤ منشو کو چھوڑ کر پشو پکشیوں کو دیکھنا شروع کرو وہ پانی کیسے پیتے کسی چڑیا کو پانی پیتے ہوئے دیکھو کسی پکشی کو پانی پیتے ہوئے دیکھو وہ چونچ کے ایک بوند کے برابری پانی اٹھاتا ہے ایک بار میں ایک بوند پان دی لے گا پھر تھوڑی دیر چونچ چلائے گا پھر پیے گا پھر دوسری بوند لے گا پھر چونچ چلائے گا پھر پیے گا پھر تیسری بوند ایک ایک بوند پکشی پانی پیتا ہے کتے کو پانی پیتے ہوئے دیکھو چاٹ چاٹ کے پانی پیتا ہے شیر کو پانی پیتے ہوئے دیکھو چاٹ چاٹ کے پانی پیتا ہے جتنے جانور چاٹ کر پانی پیتے ہیں جتنے پکشی ایک ایک گھونٹ پانی پیتے ہیں کسی بھی پکشی اور کسی بھی جانور کو ڈائیبیٹیز نہیں ہے کسی کو ارثریٹس نہیں ہے کوئی پکشی اوورویٹ نہیں ہے کوئی پشو اوورویٹ نہیں ہے وہ سب سلم اور ٹرم ہیں کیونکہ وہ اتنے ہوشیار ہیں کہ پانی چاٹ کے پیتے ہیں یا گھوٹ گھوٹ کر کے پیتے ہیں اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ پشو پکشیوں کو کون سکھاتا ہے وہ اپنے جنم سے یہ گیان سیکھ کے آتے ہیں ان کا کوئی گروہ نہیں ہے ان کا کوئی ودیالے نہیں ہے ان کے کوئی پرسکشن شویر نہیں لگتے پھر بھی ان کو اتنی اکل ہے کہ پانی گھوٹ گھوٹ پینا اور ہم یہ منش جن کے اتنے گروہ اتنے ودیالے اتنے کالیج سیکھنے والے سکھانے والے اور ہم مورکوں کے مور گٹا گٹ گٹا گٹ پانی پیتے رہتے ہیں تو پانی پینے کا طریقہ بدل دو گھوٹ گھوٹ بھر کے پانی پیو یہ دوسرا نیم ہے تیسرا نیم ہے کہ جندگی میں کتنی بھی پیاس لگے تھنڈا پانی کبھی مت پیو برف ڈالا ہوا پانی فریز میں رکھا ہوا پانی وارٹر کولر کا پانی جس کا تاپمان بہت کم ہے یہ کبھی مت پینا کیوں کیونکہ شریر آپ کا گرم ہے اور پانی تھنڈا ہے اب ہوتا کیا ہے وہ میں سمجھاتا ہوں سرال بھاشاں پیٹ تو گرم ہے اب اس میں تھنڈا پانی ڈال دیا آپ نے تو اندر جھگڑا ہوتا ہے اور جھگڑا کیا ہوتا ہے یا تو پانی پیٹ کو تھنڈا کرے گا یا پیٹ پانی کو گرم کرے گا اگر پانی نے پیٹ کو تھنڈا کر دیا تو پیٹ کے تھنڈا ہوتے ہی ہردے تھنڈا ہوتا ہے ہردے کے تھنڈا ہوتے ہی مستش تھنڈا ہوتا ہے مستش کے تھنڈا ہوتے ہی آدمی تھنڈا ہوتا ہے اور آدمی تھنڈا ہوتے ہی رام نام ستے ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے جب شریر تھنڈا پڑ جاتا ہے تو گھر میں بھی نہیں رکھتے نکال کے باہر سڑک پر رکھ دیتے جو گھر آپ نے بنایا اپنی محنت سے شریر کے تھنڈا پڑتے ہی نکال باہر کرتے ہیں اس گھر میں سے اور پھر چلانے لگتے ہیں لے کے جاؤ جلدی لے کے جاؤ اس کو جلا کے آؤ مانے تھنڈے شریر کی عزت نہیں ہے تو تھنڈا پانی کیوں پی رہے ہو بھائی بند کر دو کوئی جانور تھنڈا پانی نہیں پیتا کوئی پکشی نہیں پیتا تو آپ یہ تھنڈا پانی پینا بند کرو سادہ پانی پینا شروع کرو اور گرمی کے دنوں میں بہت اگر آپ کو تکلیف ہے تو مٹی کے گھڑے کا پانی پی لینا فریز کا اور برف کا نہیں پینا یہ تیسرا نیم ہے اور چوتھا اور آخری نیم ہے کہ آپ سویرے ہی سویرے جب سو کر اٹھتے ہو تو سب سے پہلے پانی پیو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھل گئی تو پہلے دو تین گلاس پانی پی لو اس کے بعد آپ ٹائلٹ میں جاؤ اٹھتے ہی پانی پیو گے تو دو فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ پانی پیٹ میں جا کر بڑی آنٹ کو ساف کرتا ہے اور جیسے ہی بڑی آنٹ کی صفائی ہوگی پیٹ پہ دباؤ پڑے گا اور آپ سنداز گھر میں جائیں گے دو تین منٹ میں پیٹ آپ کا ساف ہو جائے گا جن کا پیٹ صبح ایک بار میں ساف ہو جاتا ہے ان کی جندگی میں کبھی روگ نہیں آتا اس لیے صبح صبح اٹھتے ہی پیٹ ساف ہونا جروری ہے اور اٹھتے ہی پانی پیو گے تو مو کی جو لار ہے وہ پانی کے ساتھ مل کر اندر جائے گی صبح پیٹ میں ایسڈ کی ماترہ جادہ ہوتی ہے اس لیے لار کا پیٹ میں جانا بہت ضروری ہے اس لیے صبح اٹھتے ہی پانی پینا بہت ضروری ہے یہ چار نیم ہیں آئیر وید کے پہلا نیم کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانی پینا دوسرا نیم پانی کو ہمیشہ گھوٹ گھوٹ بھر کے پینا تیسرا نیم کبھی بھی جندگی میں تھنڈا پانی نہیں پینا اور چوتھا اور آخری نیم سبیرے اٹھتے ہی سب سے پہلے پانی پینا چار نیموں کا پالن جو بھی اپنے جیون میں کر سکتا ہے وہ وات پت کف تینوں کو سنتلت رکھ سکتا ہے اور جس کا وات پت کف سنتلت ہے اس کے جیون میں بیماری نہیں آتی ہے اور جو بیمار نہیں پڑتے ہیں وہ سوست اور تندرست اور سکھی رہتے ہیں ان کی جندگی کا خرچہ کم ہوتا ہے اور دیش کا بھی بہت سارا پیسہ بچتا ہے آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں ایک سال میں ہم جب بیمار پڑ جاتے ہیں بھارتواسی تو سال کا قریب چھے لاکھ کروڑ روپیہ ہمارا خرچ ہو جاتا ہے ان بیماریوں کا علاج کرنے میں اس لیے اتنا پیسہ فالتو میں ہم خرچ کریں ہر سال چھے لاکھ کروڑ یہ بہت بڑی رقم ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم بیمار ہی نہیں پڑھیں اور سوست رہیں سکھی رہیں اور یہ چھے لاکھ کروڑ کا جو خرچہ ہم کرتے ہیں بیمار پڑھنے پر اکثر یہ ایلوپیتھی کی دوائیں کھانے میں خرچ ہوتا ہے اور جو ایلوپیتھی کی دوائیں ہم کھا رہے ہیں جیسے پیراسیٹامول بیرالگن بوٹا جون آکسیفن بوٹا جون ایسپرین ڈسپرین نووالجن یہ سب ایسی خراب دوائیں ہیں جو دنیا کے دیشوں میں بیس سال پہلے بند ہو چکی ہیں بھارت میں دھڑلے سے بک رہی ہیں اور ہم کو بیماریوں سے زیادہ گمبیر بیماریوں میں فسا رہی ہیں زیادہ تر دوائیں جو آپ کھاتے ہو وہ کڈنی خراب کر دیتی ہیں لیور خراب کر دیتی ہیں آتوں میں گھاؤ کر دیتی ہیں وکلانگتہ آ جاتی ہے پیرالیسس ہو جاتا ہے برین ہیمریج ہو جاتا ہے ہرٹٹیک آ جاتا ہے دنیا میں لگ بگ اس سمیں چوراسی ہزار دوائیں بکتی ہیں اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی ان میں سے ماتر ایک سو سترے دوائیں ہیں جو کام کی ہیں باقی سب بیکار کی دوائیں ہیں ان بیکار کی دوائوں کو کھا کر ہم چھے لاک کروڑ خرچ کرتے ہیں یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے اور یہ چھے لاک کروڑ کا خرچہ سماج کے وہ لوگ کرتے ہیں جن کو جندگی میں ہر سمیں اپنا آرثک استثیتی کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے جن کی آمندنی بہت نہیں ہے جن کے گھر میں آمندنی کے بہت زیادہ سادھن نہیں ہے ان کو یہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کسی کا گھر بک جاتا ہے کسی کا کھیت بک جاتا ہے کسی کے گھر کے گہنے گروی رکھ جاتے ہیں کسی کو کرج لینا پڑ جاتا ہے کسی کو کرج لے کر دوبارہ کرج لینا پڑ جاتا ہے میں نے اس ہندوستان میں پچھلے پندرے سال کے پرواس میں دیکھا کہ گاؤں گاؤں کے گریب کسان کرج لے لے کر یہ مہنگی دوائیں کھا کر علاج کرتے ہیں ڈاکٹروں کو پیسہ دیتے ہیں دوائیں کمپنیوں کو دیتے ہیں اور وہ پیسہ پھر اس دیش میں سے دوسرے دیش میں چلا جاتا ہے کیونکہ اکثر یہ دوائیں بنانے والی کمپنیاں ویدیشی ہوتی ہیں تو ہم چھے لاکھ کروڑ کھرچ کریں اپنے خون پسینے کی کمائی کا اس سے اچھا یہ ہے بیمار ہی نہ پڑے دوائیں کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو ہم سکھی رہیں سوست رہیں تو یوگ پرانائیام کریں چار نیموں کا جیون میں پالن کریں بہت آسان ہے آپ کے لئے